بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تمام ویورز کیسے ہیں جی سب ٹھیک ٹھیک ہیں آج پھر کول راجہ پاکستانی آپ کے لیے ایک اجنٹس بھائیوں کے لیے مفید ویڈیو لے کر آپ کی خزبت میں حاضر ہوئے جی آج کی جو ویڈیو ہے جی وہ کنیکٹ اجنٹس کے بارے میں ہے جی تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جناب ہر بار کی طرح جناب ایک عرض ہوتی ہے جی بھائیوں سے کہ میرا چینل سکرائب کریں جنہوں نے اب تک سکرائب نہیں کیا ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں ویڈیو کو جو آج موضوع ہے جی وہ یہ ہے کہ آپ کا ایک سی ایڈ اکاؤنٹ ہوتا ہے جو برانج میں اوپن ہوتا ہے آپ کرواتے ہیں اور اس کو آپ لنک کرواتے ہیں جناب اپنے اس اجنٹ اکاؤنٹ کے ساتھ اس کا بیلنچ چیک کرنے کا طریقہ کار اس میں پیمنٹ ٹراسفر کرنے کا طریقہ کار اس کا بیلنچ چیک کرنے کا طریقہ کار سی ایڈ کا چیک کرنے کا طریقہ کا سب اس ویڈیو میں آج بتائیں گے جی اور کمیشن کس طرح آپ چیک کریں گے آپ کا کمیشن کہاں پڑا اور کیسے پڑا ٹھیک ہے جو اور کس کی چیز کا کتنا کتنا کمیشن آگا آج اس دو تین چیزوں کے بارے میں جی آج کے موضوع میں بات ہوگی چلیں جی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جی پہلے چلتے ہیں جی بیلنچ چیک کرنے کا طریقہ بیلنس سی ایڈ میں کس طرح ٹراسفر کرنا اور سی ایڈ سے اٹھا کے کنیکٹ میں کس طرح لانے آجینٹ ٹراسفر میں چلیں جی بسم اللہ پڑھ گئے جی ٹھیک ہے یہ دے لیں جی پہلے لکھا جی بیلنس انکواری ٹھیک ہے جی اس کے بعد لکھا آجینٹ ٹراسفر اور اس کے بعد لکھا جی برانچ اکاؤنٹ ٹو والیڈ اکاؤنٹ برانچ اکاؤنٹ وہ ہے جو آپ کا سی ایڈ اکاؤنٹ ہے جو اس کے ساتھ اٹیچ ہے اور والیڈ اکاؤنٹ وہ ہے جو آپ کا کنیکٹ اکاؤنٹ ہے ٹھیک ہے جی مختصہ ساتھ ہی ٹراسفر لوگ اس کے بارے میں میں آر ریڈی ویڈیو بنا کے چینل پہ ڈال چکا ہوں جی دیکھا جی یہ تیسری پانچویں اپشن چیک کریں جی جس پہ لکھا جی والیڈ اکاؤنٹ ٹو پرانچ اکاؤنٹ اس کا مطلب یہ ہے جی کہ والیڈ اکاؤنٹ مطلب کنیکٹ اکاؤنٹ سے اٹھا کے پرانچ اکاؤنٹ میں ٹراسفر کرنے کا طریقہ کار ٹھیک ہے جی پہلے بیلنس میں چلتے ہیں جی یہ ہے جی بیلنس انکواری کو کھولیں سیلیکٹ ٹائپس ادھا جی دو اکاؤنٹ شو ہو رہے ہیں جی ایک یہ جو اپر والا ہے یہ کنیکٹ اکاؤنٹ وہ نیچے والا برانچ اکاؤنٹ ہے ٹھیک ہے جی کنیکٹ اکاؤنٹ کو پہلے چیک کرتے ہیں جی یہ دیکھیں ادھر اپنا ایمپن لگائیں گے جی آپ سب میٹ کریں گے تو جناب آپ کے یہ سارا آگیا جی جو بیلنس پڑا ہے اسی طرح برانچ اکاؤنٹ یہ جی برانچ میں بیلنس پڑا ہے ٹھیک ہے جی اب ہم بیک آگئے اب ہم برانچ ٹو وولٹ اکاؤنٹ میں سینڈ کریں گے ٹھیک ہے جی جی جیسے کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ادھر میرے پڑھیں جی اکتالیس سو روپیہ ٹھیک ہے جی دوبارہ جن ٹرانسور برانچ ٹو وولٹ اکاؤنٹ میں گئے یہاں اماؤنٹ لکھیں جی نو سو روپیہ لیکھ لیں جی چلیں یہاں ایجینڈ ایم پین وہی ہر بار کی طرح جو آپ کا ایجینڈ پین ہوتا ہے ہر کسی کا اپنا اپنا ہوتا ہے جی سمیٹ کریں لیں جی یہ سکسیسفل ہو گیا جی ٹھیک ہے جی واپس چلتے ہیں جی مین پیج پہ یہ دیکھ لیں جی یہاں جی پانچزار بیلنس پورا ہو گیا یہ میں نے ایچ بی ایل برانچ اکاؤنٹ سے اٹھا کر والٹ اکاؤنٹ کنیکٹمنٹ کیا ہے اب کنیکٹ سے واپس لے کے جاتے ہیں جی برانچ میں اس کے لیے ہمیں اپشن چاہیے ہوگی یہ والٹو برانچ اکاؤنٹ والٹ ٹھیک ہے جی یہ جو پانچ میں نمبر پر پڑھی ہے جی اوپشن اس میں کہ اسی طرح ہم آنڈ لکھیں جی دو ہزار ہم لکھتے تھے ٹھیک ہے جی وہی ایمپین سبمیٹ ٹراسفر سکسیسفل ہوگی جی اوکے بیک چل کے دیکھتے ہیں کتنا جی اب یہ دے لیں جی پانچ ہزار پڑھا تھا آپ رہ گئے تین ہزار ٹھیک ہے جی یہ تو ہو گیا تین چیزیں اب آپ نے اگر اپنا چیک کرنا ہو کہ کمیشن آپ کا اس مینے کتنا بان چکا اور کس کی چیز کا اس کے لیے ہمیں جانا پڑے گا یہ لاس میں دیکھیں اوپشن پڑھی ہے فولڈر پڑھا اوپشن کا اس کو کلک کریں یہ پہلے بھی پڑھا ہے جی کمیشن اس کو کھولیں جی ٹھیک ہے جی یہ پہ پوچھ رہا مہینہ اور سال مانٹ ایئر اگر تو آپ نے اسی مانٹ کا چیک کرنا ہے تو پھر آپ جناب اس کو ایسے کریں ٹھیک ہے باز کو جس ٹھوکے کریں گے تو آٹو آجے گا دوسرا مہینہ دوزار اکیس ٹھیک ہے اس کو آپ سب میٹ کریں گے یہ آگے بازی ڈیٹیل آگی جو جو کچھ آپ آپ کر چکے ہیں اور کتنا کمیشن ملا پہلے جی بل پیمٹ اس کا کمیشن مجھے ملا جی چھ سو تین اشاریہ اسی روپے ٹوٹل جو پیمٹ سینڈ کر چکے ہیں وہ جی ایک لاکھ ایک ہزار نو سو اکانوے روپے نیچے آگے جی بی ایس پی اکاؤنٹ ایکٹیل جو بیندری بی ایس پی ہوتا ہے جی بیندری انکم سپورٹ اس کا جو پیسے ویڈرہ کیا اور اکاؤنٹ اوپن کیا وہ دیکھ لیں جو اس پہ کمیشن ملا جی ایک سو ٹھتیس اشاریہ چوبیس اور اماؤنٹ کتنی ہے جی اٹھالیس ہزار بی ایس پی کیش بیڈرہ ٹھیک ہے جو اس کے ایک سو پین سٹھ روپے ہیں جی کیش ٹپوزٹ کے ہیں جی انیس روپے ستہ سٹھ پیسے کیش بیڈرہ یہ ہوتا ہے جی اجینڈ ٹو اجینڈ آپ جب اجینڈ کسی سے اٹھاتے نا اس کا کو کمیشن نہیں ملتا بھائی یہ وہ والا کیش وہ بھی میں بتاؤں گا کہ آپ ایک اجینڈ سے دوسری اجینڈ کو کس طرح پیمز ٹراسفر کر سکتے ہیں یا اس سے لے سکتے ہیں نیجا جی کیش بیڈرہ میں نے کیا یہ پیچاس روپے ہیں تو پھر آٹھ پیسے ہی آنا ڈی آر رسیمینگ جو آئی ڈی کارڈ کی رسیمینگ ہوتی ہے جناب یہ وہ ہے جی اس پہ ایک سو پیتر بھی مجھے آپ کے کمیشن مل چکا ہے ایپ بی بائیو میٹر یہ ادھر بینک میں جو ہم پیمز ٹراسفر کرتے ہیں جی اس کا کمیشن ہے جی ادھر بینک میں وہ بھی آپ کو کار کے طریقہ بتائیں گے جی انشاءاللہ نیسٹ ویڈیو میں ٹھیک ہے جی ڈوٹل کمیشن جی انیس سو ترتالیس روپے چونتیس پیسے ڈوڈنگ ٹیکس کارڈ کیا جی دو رکھ سو تیتی روپے بیس پیسے اور جو ہمیں اب دیکھر ملے جی بچائے ہمارے پاو ستارہ سو داس روپے ڈی کھے جی یہ جی آج کی ویڈیو تھی جی ڈی کھے نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو انشاءاللہ اجینٹ ٹو اجینٹ پیمنٹ ٹرانسفر کرنے کا طریقہ بتائیں گے جی کہ آپ ایک اجینٹ سے دوسرے اپنے کسی آپ کو اگر فرض کریں بیلنگ کر رہے ہیں آپ تو بیلنگ کا بیلنس کام ہو گیا اور بینک بھی ٹائم آؤٹ ہو گیا رات کا ٹائم ہے تو آپ اپنے کسی اجینٹ دو سے کس طرح اپنے کون میں بیلنس ٹرانسفر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اوکے جی اللہ حافظ پاکستان زندہ بات